موسیقی شور یعنی ہوا تھا بہت ہی مسلمانوں نے اتجاج کیا تھا اور یہ جو ہے بسکلی طور پر جو ہے انڈین ہے اور یہ برطانیہ کے اندر مقیم ہے وہاں کی اس کو شہریت دی گئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر توہین امیز کتاب لکھی اور سیدہ فاطمہ کی شان میں بھی جو ہے توہین کی گئی تھی تو آج جو ہے نیویارک میں آپ سے کچھ دیر پہلے گھنٹہ یعنی دو گھنٹے پہلے جو ہے یہ وہاں پر نیویارک میں ایک تھائٹر کی وہ تقریب تھی اس تقریب کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے خطاب کرنا تھا تو وہاں پر جو ہے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے چاکو سے حملہ کیا گیا ہے میں آپ کو پوری تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بتا دوں کہ جو آج کے نوجوان ہے جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یہ جو ہے ہندوستان کا جو ہے اس سے تعلق ہے اس کا خاندان جو ہے ہندوستانی ہے انڈیا سے اس کا تعلق اور یہ برطانیہ کے اندر جو ہے مقیم ہے اور پھر ایران سے اس حوالے سے ایک فتوہ بھی دیا گیا تھا اس حوالے سے اور پھر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس وقت سراپا اتجاج ہوئے تھے اتجاج کیا تھا اس پر لیکن جو ہے یعنی جو یورپی حکومتے ہیں انہوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی تھی بلکہ ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی تو اس طرح سے جو ہے یعنی کافی عرصہ پہلے جو ہے یعنی آپ اس کو دیکھ لیں کہ 22-25 سال یعنی تقریب بنا سا ہی ہے وہ پہلے کے 90's کی دائی کے اندر جو ہے یہ وہ کیا گیا تھا اس پر اتجاج بھی ہوئے پوری دنیا میں تو یہ نیو یار کے اندر جو ہے ایک وہ تقریب تھی ٹیٹر کے وہاں پر یہ گئے ہوئے تھے ان کو مدو کیا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے ایک شخص آتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے یہ جہاں پر جو ہے تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور بڑی تیزی سے اتنی صورت سے جو ہے اتنی تیزی سے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے جو لوگ تھے وہ اس پر جو ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جہاں پر یہ ملون جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس پر جو ہے وہ پہلے مکہ وہ مارتا ہے مکہ مارنے کے بعد یہ زمین پر گر جاتا ہے تو پھر اس پر جو ہے چاکو سے حملہ کیا جاتا ہے اور پھر جو جو نوجوان ہیں ان پر حملہ وہ کرنے والا ان کو موقع پر جو ہے ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے یہ آج ان پر ایک اٹیک ہوا ہے کہ وہ شدید اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو پھر فوری طور پر جو ہے ہسپیٹل منتقل کیا گیا اور وہ بھی ہیلیکاپٹر سے تو اس طرح سے جو ہے یعنی کیونکہ اس کو سیکیورٹی دی گئی تھی برطانوی حکومت کی جانب سے ایک بھرپور سیکیورٹی دی گئی تھی کہ کوئی مسلمان جو ہے ان پر حملہ نہ کر دے لیکن پہلے جو ہے یہ سیکیورٹی میں بھی گھومتا رہا ہے بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی تھی لیکن جو ہے اب وہ یعنی وہاں پر جو سیکیورٹی تھی وہ موقع پر نہیں پہنچ سکی ہے لیکن اس نوجوان نے بڑی تیزی سے جو ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس نے جو ہے اس شخص نے جو ہے مسلمانوں کے دل دکھائے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر جو ہے انہوں نے جو توہین میں جو ہے وہ کتاب لکھی اور اہلِ بیعت کی بھی توہین کی حضور علیہ السلام کی شان میں بھی جو ہے توہین کی وہ سیدہ فاطمہ کی شان میں بھی جو ہے انہوں نے توہین کی تھی اور یہ سیکیورٹی کے حسار میں جو ہے جی رہا تھا ہر وقت اس کو جو ہے موت کا دھڑکا جو ہے اس کو لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھ پر حملہ نہ کر دے لیکن آج اس پر یہ اٹیک کیا گیا حملہ کیا گیا ہے اور اس طرح سے جو ہے ان کو واصل جہنم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ موت و حیات کی کشمہ کشمہ ہے اور اس کو ہسپیٹل میں داخل وہ کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں جو ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش بلکہ عرب دنیا پوری عالم اسلام کے اندر جو ہے غم و غصے کی جو ہے لہر وہ دوڑی تھی اور شدید اتجاج بھی ہوئے تھے اس حوالے سے لیکن جو ہے برطانیہ نے جو ہے مسلمانوں کے اتجاج پر جو ہے کوئی کاروائی نہیں کی تھی تو آج جو ہے اترے سالوں کے بعد اس پر اٹیک کیا جاتا ہے حملہ کیا جاتا ہے اور جو ہے اب جو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا انڈیا سے تعلق تھا پھر وہاں کے علماء نے اس پر جو ہے وہ فتوے وہ دیئے تھے اور جب بھی یہ یعنی کبھی انڈیا گیا ہے تو سیکیورٹی کے حسار میں جو ہے یہ انڈیا آتا جاتا رہا ہے اور زیادہ بار یہ انڈیا نہیں گیا ہے اور وہاں پر اتنا شدید اتجاج ہوا اس حوالے سے کہ انڈیا کی حکومت بھی جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے اتنا شدید اتجاج کیا تھا پھر پاکستان کے یعنی لوگوں نے بھی جو ہے اس پر اتجاج کیا تھا بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر اتجاج کیا تھا لیکن آج اس کو واصلہ جہنم وہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ جو ہے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک کوئی کل فرم جو ہے ہمیں اطلاعات نہیں آ رہی ہیں ہسپیٹل سے اور اس طرح کی جو ہے یہ کوشش یعنی ان پر جو اٹیک کیا گیا ہے یعنی اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی تفصیلات جو ہے نہیں آ رہی اور اس طرح کی جو ہے یہ کوشش کی گئی ہے ان پر یعنی حملہ وہ کیا گیا ہے وہ ویڈیو بھی ہے لیکن میں یوٹیوب کی پولیسی کی وجہ سے آپ کو وہ ویڈیو نہیں ہکھا سکتا اور وہ ایک نوجوان ایک شخص آتا ہے بڑی تیزی سے آتا ہے اور اس کو تھپڑ وہ مارتا ہے تھپڑ مارنے کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے اور پھر آپ وہ دیکھیں کہ تقریب کے اندر جو ہے جو وہاں پر جو ہے وہ تھیٹر کی وہ تقریب ہو رہی تھی وہاں پر جو ہے بھگدر جو ہے یعنی مجھ جاتی ہے اور نوجوان نے پہلے اس کو مکہ مارا پھر چاکو سے حملہ کیا اور پھر اس کو جو یعنی سلمان روشدی کو جو ہے فوری طور پر جو ہے ہیلی کاپٹر سے نیو یارک ہسپیٹل جو ہے شفٹ کیا گیا ہے اور اس نوجوان کو عرسٹ کر لیا گیا ہے موقع پر ہی اس کو عرسٹ وہ کر لیا گیا ہے لیکن وہ تمام سیکیوریٹی جو ہے وہ توڑتے ہوئے تمام جو وہاں پر گار تھے ان کو توڑتے ہوئے ان کو جو ہے چکمہ وہ دیتے ہوئے سلمان روشدی تک جو ہے وہ پہنچا ہے اس نے اس پر اٹیک کیا ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو جو ہے مارنے کی جو ہے یعنی اس کی جو ہے بڑی کوشش تھی لیکن موقع پر جو ہے اس کو عرسٹ کیا ہوا جاتا ہے لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو زخمی ہوا ہے ان کو ہسپیٹل داخل کیا گیا ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمہ کشمے ہیں تو یہ صورتحال ہے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی اہلِ بیت کی جو شان میں جو ہے وہ توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے اور یہی جو ہے یعنی سمجھانے کی ان کو کوشش کی گئی کے بھی جو ہے آپ جو ہے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے یورپ سے جو ہے لوگ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ توہین ایک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی جو ہے وہ کوشش وہ کی جاتی ہے تو اس طرح سے جو ہے پھر یعنی انہوں نے جو ہے ابھی تک سمجھا نہیں ہے کہ بھی مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پچیس سال کے بعد بھی جو ہے یعنی دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے اس تک جو ہے پہنچنے کے تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے ان پر اٹیک کیا ہے اور وہ اب سلمان رشدی جو ہے موت و حیات کی کشمہ کشمے ہیں اور اس طرح کی جو ہے یعنی کیونکہ وہ لوگ یعنی یورپ کی حکومتیں یعنی ازادی کا ازادی اظہار رائے کا نام لے کر جو ہے وہ حضور علیہ والسلام کی شان کے اندر جو ہے وہ اجازت دیتی ہیں کہ بھی ہر وہ شخص کا فیل ہے وہ یعنی اپنی ازادی اظہار کا جو ہے یعنی وہ کر سکتا ہے اظہار کر سکتا ہے لیکن کسی کی توہین ایک کر کے کسی کی یعنی آپ شان میں توہین ایک کر کے یہ کوئی ازادی اظہار رائے نہیں ہے اور پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے حکمران جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش بھی وہ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے لیکن برحال جو ہے یعنی سلمان رشدی جو سیکیوریٹی کے حسار میں ہوتا تھا اس حسار کو جو ہے آج ایک نوجوان نے توڑا ہے اور وہ ان تک پہنچا ہے اور ان پر اٹیک کیا ہے اور ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے ہسپیٹل میں تاخل بھی وہ کرایا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے اس بارے میں کوئی کل فرم اطلاعات نہیں آ رہی ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکویٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومن باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بات